علم ایک سحی مسلم نمبر 6800 ترپن میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جو شخص حصول علم کے راستے پر چلے گا اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دے گا یہ دونوں جسمانی راستے کی نشاندہی کرتا ہے جو کوئی علم حاصل کرنے کے لئے اختیار کرتا ہے جیسے کہ لیکچرز اور کلاسز میں شرکت کرنا اور ایک ایسا راستہ جس کے ذریعے کوئی شخص بغیر کسی جسمانی سفر کے علم حاصل کرتا ہے اس میں علم کی تمام اقسام شامل ہیں جیسے علم کے بارے میں سننا، پڑنا، مطالعہ کرنا اور لکھنا جنت کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں جو مسلمان کو اس تک پہنچنے سے روکتی ہیں صرف وہی شخص جنت میں جائے گا جس کے پاس ان کا علم ہو اور ان پر کیسے قابو پایا جائے اس کے علاوہ یہ بات بھی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی شخص اس دنیا کے کسی شہر تک اس کے محل وقوع اور اس کی طرف جانے والے راستے کے بغیر نہیں پہنچ سکتا اسی طرح جنت ان چیزوں کے بارے میں جانے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی جیسے اس کی طرف جانے والا راستہ مذکورہ علم میں مفید دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی شامل ہے جیسا کہ سابقہ علم اکثر انسان کو اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں مدد کرتا ہے مثال کے طور پر جو شخص حلال کام حاصل کرنے کے لیے مفید دنیاوی علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے حرام مال کمانے سے بچنا آسان ہو جائے گا یہ رویہ انہیں جنت کی طرف سفر میں مدد دے گا اس کے علاوہ جنت کا راستہ صرف وہی لوگ تے کرتے ہیں جو تقو اختیار کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اتناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرنا شامل اس تقو کی جردینی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے باب پینتیس فاطر آیت اٹھائیس اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو اس کے بندوں میں سے علم رکھتے ہیں لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ایک مسلمان کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہونا چاہیے جو شخص کسی دنیاوی وجہ سے دینی علم حاصل کرتا ہے جیسے دکھاوے کے لیے اسے جہنم سے خبردار کیا گیا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرنے میں ناکام رہے سنن ابن ماجہ نمبر دو سو ترپن میں موجود ایک حدیث میں اس کی تمبی کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک مسلمان کو اپنے علم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ عمل کے بغیر علم کی کوئی قیمت افائدہ نہیں یہ اس شخص کی طرح ہے جس کے پاس حفاظت کے راستے کا علم ہے لیکن اسے نہیں پکڑتا اور اس کے بجائے خطرات سے بھرے علاقے میں رہتا ہے اس لیے علم کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا یہ ہے کہ جب کوئی اپنے علم پر عمل کرتا ہے جس سے تقو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا وہ ہے جب کوئی اپنے علم پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے اس قسم سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ان کے تکبر میں اضافہ کرے گا کہ وہ دوسروں سے برتر ہیں حالانکہ وہ گدھے کی طرح جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں جو اسے فائدہ نہیں پہنچاتی باب باسٹھ الجمع آیت پانچ اور پھر اس پر عمل نہیں کیا اپنے علم پر عمل نہیں کیا کہ اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کی کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں زیر بحث اہم حدیث میں اگلی چیز جو مسجد میں قرآن پاک کا مطالعہ اور تلاوت کرنے والے مسلمانوں کے ایک گروہ کو حاصل ہونے والی برکتیں ہیں یعنی ان پر سکون اور رحمت نازل ہوگی فرشتے انہیں گھیر لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر آسمانی فرشتوں سے فرمائے گا یہ قرآن پاک کے سیکھنے اور مطالعہ کرنے کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتا ہے درحقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر پانچ ہزار سبتائیس میں موجود ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید سکھے اور دوسروں کو سکھائے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے اس میں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی شامل ہے لوگوں کا یہ گروہ اتنا خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی معاف کر دیتا ہے جو انجانے میں ان میں شامل ہو جاتا ہے اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر چھ ہزار چار سو آٹھ میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے امید ہے کہ جو لوگ اس عمل کو باقائدگی سے کرتے ہیں ان کو ان کے دن بھر میں پہلے بیان کردہ تحائف یعنی سکون اور رحمت الہی عطا ہوگی جو کوئی یہ نمتیں حاصل کرے گا وہ اپنی زندگی کے تمام پہلوں میں سکون اور آسانی پائے گا اور جب وہ کسی مشکل کا سامنا کرے گا تو یہ تحفے اس میں محفوظ طریقے سے ان کی رہنمائی کریں گے امید ہے کہ جس کو اس دنیا میں فرشتوں کی صحبت ملے گی اسے موت کے وقت اور آخرت میں بھی ان کی صحبت ملے گی باب اکتالیس فصیلت آیت اکتیس ہم فرشتے اور دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی ہیں ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلا دستیاب